بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم سیدی یا حبیب اللہ اس وقت میں بری مام سرکار کے دربار پر کھڑی ہوں آپ ہم سب جتنے بھی پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس دربار پر حاضری زینیں ضرور آیا کرتے ہیں اگر آپ نے کبھی ان کی پیشن گوئیوں کے بارے میں سنا ہو تو آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ یہ بری مام سرکار جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں جس جگہ پر بیٹھ کے اس وقت اللہ کا کلام پڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں ایک وقت ایسا آئے گا یہاں پہ بہت بڑا شہر آباد ہوگا جہاں پہ بڑے بڑے فیصلے ہوا کریں گے تو دنیا نے دیکھا کہ ان کی یہ پیشن گوئی پوری بھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاکستان میں ایک شہر جس کا نام اسلام آباد ہے یہ شہر آباد ہوا اور یہاں پہ پارلیمنٹ، لیجسلیشن، اسیمبلیز ہم سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن آج میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں نے یہ مل پاکستان کس بنیاد پہ حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا 1947 میں جب ہم لوگوں نے پاکستان کو حاصل کیا تو اس بنیاد پہ کیا تھا کہ ہم لوگ یہ ایک اسلامی ریاست بنائیں گے لیکن بدقسمتی سے آج 73 ایئر گزر چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے لیکن ہم لوگوں نے اسلامی نظام کو نافذ نہیں کیا آج اگر آٹھ مارچ کو عورتیں خواتین گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں تو ہم لوگ سب چلملا اٹھتے ہیں کہ نہیں عورتیں کیوں باہر نکل رہی ہیں کیوں اپنے حقوق مانگ رہی ہیں عورتوں کا ازادی دی گئی ہے یہ سب کچھ ہے کیونکہ یہ سب غلطی کس کی ہے یہ غلطی اس نظام کی ہے جس کا وعدہ تو ہم نے کیا لیکن اس نظام کو ہم نے نافذ نہیں کیا ہم لوگوں کے ملک میں آج بھی دو نظام ہیں ایک طرف ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں ایک طرف ہم لبرالزم کو بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ خواتین کو اپنی مرضی حاصل ہے کچھ خواتین یہاں پہ ابائے پہنتی ہیں برکے پہنتی ہیں کچھ لوگ دبٹے پہنتی ہیں اور کچھ بھی نہیں پہنتی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے جو کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم لوگ یہاں پہ ایک اسلامی نظام نافذ کریں گے آپ لوگ اس نظام کو نافذ نہیں کریں گے آپ کبھی بھی اس ملک کو ترقی یافتہ ہوتا نہیں دیکھ سکیں گے بلکہ میں یہ ایک بات کہوں گی کہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو ایک الگ ملک بنا کے دیا جب ان کو فیرون سے نجات دلوائی تو ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کمیٹمنٹ کی تھی کہ آپ ہمیں الگ ملک دیں ہمیں دنیا کی ہر سہولت ملے گی تو ہم اپنے اللہ کی عطاعت کریں گے لیکن کیا ہوا کہ سب نے دیکھا کہ کبھی بھی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عطاعت نہیں کی اور وہ ساری زندگی دلیل و خوار ہوتے رہے کیا ہم لوگوں نے ستر سال ہو گئے ہیں اس ملک کو اسلام کی بنیاد پہ دین کی بنیاد پہ حاصل کیا لیکن ہم لوگوں نے وہ کچھ نہیں رائچ کیا جس چیز کا جس بات کہ ہم لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا سب سے جو بڑی اور مشکل بات ہے ہمارے ملک میں اس وقت ہم لوگوں کا ملک جو ہے وہ اس وقت سودی نظام پہ چل رہا ہے جب تک آپ اس سود کی نظام کو ختم نہیں کریں گے اس ملک میں ہم ترقی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم لوگوں نے کھلی جنگ شروع کی ہوئی ہے ایک سو دس ارب ڈالر جو ہم لوگوں نے اس وقت آئی ایم ایف ہو گیا ورلڈ بینک ہو گیا ہم لوگوں نے اس کا ادا کرنا ہے ستر سال گزر چکے ہیں اس ملک کو بلکل نہ تو اسلام کی بنیاد پہ کھڑا کیا گیا ہے اور نہ لیبرالیزم پہ ہم لوگوں نے جب تک اس ملک میں اسلامی صدارتی نظام نہیں قائم کرنا یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا شکریہ